بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنیں گے گھڑ والے چاول گھڑ والے چاول بنائیں کبھی سخت ہو جاتے ہو کبھی نرم یہ تمام ٹیپ صاحب کا بتاؤں گی کہ پرفیکٹ لی آپ گھڑ والے چاول کیسے بنائیں گے زردہ بھی اسی طریقے سے ہی بنے گا جینی سے جو بناتے ہیں اور گھڑ والے چاول برسات کا موسم ہے تو دل چاہتا ہے کوئی میٹھی چیز تو گھڑ والے چاول بنائیں اور گھر والوں کو کر دیں خوش تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی گھڑ والے چاول کے لیے گھڑ چاہیے تو میں نے لیا آدھا کلو گھڑ اگر آپ ہاف چینی کر لیں ایک پاو چینی اور ایک پاو گھڑ تو بھی چلے گا اکثر چاہتے ہیں نا کہ گھڑ والا ذائقہ نہ ہوئے تو اتنا تقریبا پیس نکال لیں میں نے کوٹ کے الگ سے اور باقی تمام میں آپ کو گھڑ توڑ کے یا پیس کے دکھاتی ہوں میں نے تمام گھڑ کو توڑ لی ہے اور مجھے اس میں سے جیسا میں کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا چاہیے تو ایک چمچ میں لے کے مزید اسے پیسنا ہے میں نے تو آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے میں نے ایک پین لی ہے اسے تھوڑا سا گرم کہ آپ پہلے نہ چاہے گرم کریں پہلے گھڑ ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس طرح پکانے ہیں کلر دینا ہے کلر اتنا دینا ہے کہ ہمارا جو اس کا ہے نا کلر برون سے بھی ڈار کانا چاہیے جو ہمارے پاس شیرہ بنے گا تو اسے میڈیم سے کم یا آپ دم والی آگ پہ اسے کلر دیتے رہیں اور اتنا کلر دیں کہ یہ سارا کلر ڈارک ہو جائے تو اس کے بعد اس میں پانی آپ نے شامل کرنا ہے گرم پانی کریں گے تو یہ فوراں پنگ لے گا تھنڈا پانی ڈالیں گے تو یہ ذرا سخت ہوگا تو آستہ سے آپ چمچ سے چلاتے جائیں گے تو سارا جو ہے نا گوڑ میلٹ ہو جائے گا تو یہ میں نے پانی ڈال میرے پاس تھنڈا پانی تھا تو میں نے تھنڈا ڈال دیا گرم ہوگا تو فوراں ہو جائے گا جتنے آپ کو پیسیز نظر آرہے ہیں یہ آرام آرام سے سارے مکس ہو جائیں گے اس کی پریشانی نہیں ہے کہ یہ کیوں اتنا سفت پتھر کی طرح ہو گیا ہے پانی میں یہ بہت اچھا شربت کی طرح بن جائے گا اور کلر آپ دیکھ لو ایسا ہی چاہیے گوڑ کو ہم نے کیریمل کر لیا اور اس کا کلر یہ بنا کہ اب باقی جو گوڑ ہے یہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اس سے آپ یقین کرو چاولوں کا ذائقہ کلر بہت ہی اچھا ہے آپ ضرور اس نہ ٹرائے کرنا اور ایک ٹیبسپون سے کم آپ اس میں سونف ڈال دیں اس وقت ڈال دیں یا جب میں ڈالوں گی اس وقت ڈال دیں اور اس سے ہلکی آگ پہ میں پکاؤں گی تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا تقریباً ٹوٹل پانی اس میں آدھا کپ گیا ہے بس اس سے زیادہ نہیں کرنا اور جیسے ہی گوڑ میلٹ ہونا شروع ہوا ہے تو میں نے چولے سے اتار لیا اور اس چمل سے پریس کریں گے سارا گوڑ آپ کو پسا ہوا مل جائے گا اس کی فکر نہ کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا اور جیسے جیسے چمل سے دباتے جائیں گے گوڑ گرم ہے اس وقت تو ہو جائے گا شیرہ تھوڑی دیر رکھیں گے جم جائے گا اس سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ بھی بعد میں میلٹ کر لیں ہلکا سا اسے گرم کریں گے تو یہ میلٹ ہو جائے گا ساری چیزیں آپ کو بتا دیئیں اب آگے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے آدھا کلو گوڑ تھا تو آدھا کلو ہی چاول لیے ہیں گوڑ اگر تھوڑا سا کم کرنا چاہیں چینی کم کرنا چاہیں تو کر لیں یہ فول میٹھے جیسے ہوتے ہیں اس طرح ہیں اگر دو چھوٹے چھوٹے پیس نکال لیں گے تو نورمل آپ کو میٹھا ملے گا چاولوں کا تو اب اسے رکھتے ہیں سائیڈ پہ تو اب چاولوں کی باری کہ چاول میں نے پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تو اسے بوائل کرنا ہے بوائل اتنا کرنا ہے کہ جیسے گلے ہوئے چاول ہوتے ہیں ہم کھاتے ہیں اس طرح کرنا ہے اس سے اگر ذرا سخت رہ گئے نا چاول تو ہمارے چاول بیکار ہیں جیسے ہی نرم ہوتے ہیں تو میں پانی سے نکال کے چاولوں کو تو اس کے تڑکے کی تیاری کرتے ہیں آدھے کپ سے کم میں نے آئل لے لیا اتنا ہی اپنے آئل لینا اگر فل آدھا کپ لے لیا تو وہ صحیح نہیں تین علاچیوں کو میں نے پریس کیا اور بادیان کا ایک پھول ڈال دیا اس سے خوشبو بھی اچھی ہے یہ اور فلیور بھی بہت کمال کا ملے گا آپ کو اور وہ شیرہ جو ہم نے تیار کیا تھا تھوڑا سا سخت ہو گیا یہ شامل کر دیں پریشان نہ ہوں جیسے ہی چاول اس میں جائیں گے تو یہ آپ کو پتلا سا پانی نظر آئے گا وہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے سونف ڈال دی ہاف ٹیبل سپون تقریباً اس میں گئی سونف اور یہ اس میں چاول شامل کر دی ہے جو پورے ڈن ہوئے پورے پکے ہوئے پورے گلے ہوئے اور یہ اس میں میں کالی کشمش ڈال دی ہوں آپ کوئی بھی کشمش ڈال دیں آپ کی مرضی ہے ڈرائے نٹس آپ اپنی مرضی سے ڈالیں میں گانش کے لئے اس رکھ دی ہے الگ سے اور یہ شوربہ پانی سا ہلکا سا پتلا سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے شیرہ یہ بن چکے ہیں اور چاول اس میں مکس ہو چکے ہیں اس سے میں نیچے میں نے توا رکھ دیا ہے اور اس سے پندرہ منٹ تک میں نے رکھا اور آپ چمچ چلائیں گے اسے مکس کریں گے مکس کر کے میں نے اس میں اورنج پیل رکھے ہیں جو اورنج ہوتے ہیں چند ڈرائپ اس میں ڈالوں گی ایک سے دو ڈرائپ اور اس سے پھر دوبارہ سے ہلاک ہے نا ہم نے پندرہ سے بیس منٹ تک آپ اسے دم پہ چھوڑ دیں اگر آپ کو چاول سخت لگے چیک کر لیں تو ہلکا سا پانی کا آپ چھیٹا لگا دیں اور اس کے بعد دم پہ رکھ دیں میں نے توا رکھا ہوئے مسلسل جب سے چاول اس میں ڈالے ہیں اور اوپر توا رکھ کے اوپر آپ نے ڈھکنا ہے اور ڈھک کے پھر جیسے سٹیم نکلے نا آگ میں نے تیز کر دی ہے اس وقت جب میں اوپر ڈھکن اس کا رکھوں گی تو آگ تیز کر کے جیسے سٹیم نکلے تو دم والی آگ پہ آپ نے پندرہ سے بیس منٹ اسے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھنا کتنی اچھی خوشبو آئے گی اور چاول بھی ہمارے بڑے اچھے دم والے ہو چکے ہوں گے اور آپ کھائیں گے تو آپ کا مزے ہی آ جائیں گے تو اس کو دم پہ چھوڑتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو میں دکھاتی ہوں بسم لیرحمان نرحیم یہ میں دم کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ ضرور ٹرائے کرنا جو ہم نے جس طریقے سے گڑ کو کلر دیا ہے اس سے ذائقہ بہت مزے کا اور خوشبو بہت اچھی اور اس میں ہے دیگی ذائقہ جیسے ہم دیکھ کے گڑ والے چاول کھاتے ہیں اور اسے اب چیک کرواتی ہوں کہ نیچے سے بھی بلکل نہیں لگے اکثر مجھے کوئی نہ کوئی کمنٹ آتا ہے کہ آپ سٹیل کے برتن میں بناتی ہیں تو سٹیل کا برتن جلتا کیوں نہیں آپ احتیاط کریں چولہ کم زیادہ کرنے کی تو کبھی کوئی چیز نہیں جلتی ہے سٹیل کے پتیلے میں یا کوئی بھی چھوٹا برتن ہو یہ میرا پاس جو پتیلہ ہے یہ بھی کافی پتلہ ہے توہ رکھ دیتی ہوں تو بلکل نہیں جلتا تو اسے کرتے ہیں ڈی شوٹ چاول اپنے اصلی جگہ پہ آ چکے ہیں یعنی کہ ڈی شوٹ ہو رہے ہیں مزیدار سے اور دل چاہ رہا ہے کہ فوراں ہی کھائیں لیکن آپ کو چیک کروا کے پھر ہم بھی کھائیں گے اور آپ بھی ٹرائے کرنا اور مجھے لائک دینا مدھولا کریں اور اوپر آپ ڈرائی نٹس جو آپ کو پسان دے آپ ڈالیں انجوائے کریں اور اب میں آپ کو ایک نوالا چیک کرواتی ہوں کہ کتنے لمبے لمبے کھلے کھلے چاول تیار ہو چکے ہیں ضرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک دینا مدھولا کریں اور نئے دیکھنے والے پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جب بیل ہے ضرور پریس کیا کریں نوٹیفکیشن اسی سے ہی آپ کو ملے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں